اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوم دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غدا چل رہا ہے سن اسی چودہ سو سنے ہجری کی وہی پہلی حاضری میں برائے راست مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا تو وہ مزین نوی شریف کے بابی مجیدی طرف کے حصے میں وہ سڑکیں وغیرہ کھوڑ لالی تھی وہاں مٹی اور سنگ ریزے وغیرہ ہوتے تھے یوں چلنے میں وہاں آزمش تھی ایک بار میں کتب مدینہ کے آستانی کی طرف جا رہا تھا پتھر ابرہ ہوا تھا گلی میں اس پتھر سے میرا پیر جو تھا وہ ٹکر آیا صحیح کی چوٹ آئی اور میں پھر بارال حاضری دی میں نے اب وہ درد اور پاؤں میں ورم ان سوجن بھی تھوڑی ہوئی اب کیا کروں کہا علاج کروں کیسے کروں تو مجھے ایک آشک بولتے تھے ان کو ہمارے مرشید کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے وہ وہاں مستشفے میں کام کرتے تھے ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بولتے تھے تو یہ مجھے مل گئے ہوں گے اسی دن یا ایک کار دن کے بعد میں ان کو یاد بھی کرتا تھا ذہن میں کہ یہ ملیں گے ان سے میں بات کروں گا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مجھے چوٹ لگی ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اس کا تم علاج کروں گے اور یہ اس طرح کچھ بزرگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے میں نے کہا ٹھیک ہے بس اب نہیں کرتا علاج تو میں توڑا لنگڑا کے جلتا تھا چوٹ سوجن تھی پاؤں میں چپل تو پہنتا نہیں تھا وہ میں لنگڑا تھا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا سو انہیں رجالیوں کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ارسل اللہ آپ کے گلی کی چوٹ ہے آپ کو میرے حالات کی سب خبر ہے اگر میں صبر کر لوں گا تب تو یہ درد اب زندگی بھر میرے ساتھ رہے اور آپ یہ سمجھتے کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا اب ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے میں علاج نہیں کرتا اس طرح کی کچھ معروض حرض کر کے میں واپس آگیا تو وہ درد تھا بھارا دو چار دن میں آہستہ آہستہ کر کے اس کی وہ دھوپ میں سکائے ہوتی رہی سڑکے تو بہت گروی کا سیزن تھا تو الحمدللہ وہ خودی درد جو تھا وہ تشریف لے گیا اسی وجہ سے کہ یہ برداشت کرنی سکے گا پھر وہ میرا جو بھی لنگڑانا اور یہ سب بند ہو گیا یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا آپ کی یہ واقعہ سنتے وہ شہر یاد آ رہا تھا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کہ زخم کو سینے نہیں اور کوئی واقعہ ہو سفر مدینہ سے متعلق آپ کی ذہن میں آتا ہو پہلے ہی دن میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا ان دنوں ظاہری دروازے بند ہوتے تھے رات کو مدینہ شریف کے میں چونکہ ڈائریکٹ انہیں برائے راست مدینہ شریف آیا تھا جدہ شریف سے اور میری ذلفیں تو پرانی عادت تھی میری بڑی بڑی ذلفیں تھی غالباً گردن تک ذلفیں تھی میری کندوں سے نیچے ذلفیں رکھنا مرد کے لیے تو حرام ہے رات کافی گزر چکی تھی ظاہرین بھی کم انہیں باہر تھے کوئی کوئی قادو کا یا تحجد کے انتظار میں لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کا مجھے معلومات تو نہیں ہے پہلی رات تھی مدینہ شریف کی میری زندگی تو میں باب جبریل کی طرف سے قدمین شریفین والے وہ حصے کی طرف سے میں چلتا ہوا جاتا اور سبز گمت شریف کی زیارت کرتا پھر اُلٹے پاؤں پلٹ کر تھوڑی دیر چلتا اُلٹا پھر سیدھا چلا جاتا وہ اس طرح میں اپنے انداز میں لطفاندوز ہو رہا تھا آقا کے گمبد خزرہ کے جلووں سے تو مجھے مزین نبی شریف کے کئی ابواب ہیں تو کسی باب پر وہ پولیس والا مجھے ووچ کر رہا ہوگا اس نے مجھے بلایا تعال اور مجھے اشارے سے بتایا کہ کیا کر رہا ہے میں تو سمجھا نہیں پایا اس کو میں کیا بولوں اس کو پھر مجھے بلتا ہے کہ اینا جواز پاسپورٹ کہاں ہے اچھا اب اجتفاق سے میرا پاسپورٹ جو تھا اس وقت میرے پاس نہیں تھا وہاں ہونا چاہیے حالانکہ پاسپورٹ میرے پاسپورٹ نہیں تھا میں نے اس کو یہ سمجھا کہ گھر پہ پھر اس نے میری ذلفیں پکڑ کے کہا کہ یہ یہ کیا ہے میں نے کہا سننا تو نہیں سا سننا اس نے یہ داڑی پکڑ سکا یہ سنت ہے ہاں ہیا سنت زلف سنت نہیں ہے اس کا کہنے کا ہوتا بھی تھا اب پاسپورٹ نہ ہونا یہ واقعی جرم تھا مجھے بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی وہ آپ کی پہلی رات تھی پہلی رات تھی وہ گھر پہ رکھ کرویا گیا تھا پاسپورٹ اور سن اٹھتر یا اناسی میں وہاں مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعبیمہ میں مسجد الحرام شریف کے اندر یہ دردناک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں اپنا قبضہ کیا تھا اور بہت بے ادمیان کی تھی کافی حجاج شہید بھی ہوئے تھے اور آخر کار یہ پکڑے گئے تھے اور ان کو بھی قتل کی صدا دی گئی تھی یہ واقعہ ہوا تھا سال دو سال پہلے وہ داری لمبی لمبی ان کی اور بڑی بڑی ظلفیں تھی اور آپ کو بھی یہ انہوں نے دیکھنا تو ظلفیں ان کی علامت یہ سمجھاؤ گا انہوں نے شکار پکڑ لیا اور اب بولے گئے یہ شاید ان کا آدمی ہو یہ گمان ہے کہ یہ کہ یہ کوئی مطلب ہے نیکہ حدف بنا رہا ہوگا خدا جانے کیا اس کو وسوسائے ہوئے تو یہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک آدمی ان کا ہونگ رہا تھا اس کو ٹھوک کر ہمارے کے اٹھایا وہ بھی سٹینڈن لے کر ہڑا ہوئی لے کر پوزیشن لے لی اور ایک کوٹھڑی کا دروہ تھا اس نے کھولا اور مجھے پشاپ زور کا آیا ہوا تھا تو میں ایک دم آنن فنن یہ سوچنے لگا کہ اب پشاپ کہا کروں گا اب وضو کیسے ہوگا نماز کا کیا بنے گا فجر کی وقت قریب تھا یہ تو اندر بند کر رہے ہیں میرے کو تو یہ سوچ کر پاہنن فاہنن یہ خیالات گزرے اور میں نے میرے مو سے بے ساختہ نکلا میمنی میں یا رسول اللہ کیا پھرسائی گئے تھے میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آگئے وہ خدا جانے کیا سجی اس کو نے واپس کوٹھڑی بند کر دی تعلیٰ لگا لیا وقت میں نے یا رسول اللہ کہاں پھر گیا عرض کی تو مدد آگئی کوٹھڑی بند ہو گئی اور میرے آقا نے اپنے غلام کو بچا لیا پھر میرے کو اس نے چھوڑ دیا میں خود احران ہوں کہ پاسپورٹ نہ ہونے کے بوجود چھوڑا کے سے یہ مدد کا ایک بہترین واقعہ ہے ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد فرمائی یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو میں نے جب جہاں بکھا رہا اسے مانتی ہے دنیا اسے جھوڑ دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ چلنا ہے